اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حروف کی تقسیم باعتبار عوامل میں آج ہم فیلے بزارے کے عراب بدلنے والے حروف عاملہ کے بارے میں پڑھیں گے جسے حروف عاملہ در فیلے مزارے بھی کہا جاتا ہے آئیے پہلے گزشتہ اسباق پر ایک نظر ڈالتے ہیں حروف کی تقسیم تین اعتبار سے ہوتی ہے دبر ایک لام تعریف کے اعتبار سے جسے حروف شمسی اور حروف کمری آتے ہیں نمبر دو حروف کی تقسیم ہوتی ہے حروف علت کے اعتبار سے جسے حروف علت اور حروف صحیح آتے ہیں نمبر تین حروف کی تقسیم ہوتی ہے عوامل کے اعتبار سے جسے حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ آتے ہیں حروف عاملہ کی دو اقسام ہیں نمبر ایک حروف عاملہ درعسم اور نمبر دو حروف عاملہ در فیلے مزارے پچھلے لیسن میں ہم نے حروف عاملہ درعسم کی سات اقسام حروف جر، حروف مشبہ بالفعل، ما، لا، حروف ندہ، واو اور اللہ کو وضاحت کے ساتھ پڑھا تھا انشاءاللہ آج ہم حروف عاملہ کی دوسری قسم حروف عاملہ در فیلے مزارے کو تفصیل سے پڑھیں گے حروف عاملہ در فیلے مزارے حروف عاملہ کی دوسری قسم ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ حروف عاملہ فیلے مزارے پر عمل کرتے ہیں یعنی فیلے مزارے کے اعراب بدلتے ہیں جس طرح اسم پر عمل کرنے والے حروف عاملہ در اسم کی سات اقسام تھی اسی طرح حروف عاملہ در فیلے مزارے کی بھی دو اقسام ہیں آئیے اس کو گراف سے سمجھتے ہیں اب عامل کے طبار سے حروف کی اقسام دو ہیں طبر ایک حروف عاملہ نمبر دو حروف غیر عاملہ حروف عاملہ کی دو اقسام ہے نمبر ایک حروف عاملہ در اسم نمبر دو حروف عاملہ در فیل مزارے حروف عاملہ در فیل مزارے کی دو اخسام ہیں نمبر ایک حروف ناسیبہ فیل مزارے کو نصب دینے والے حروف اور نمبر دو حروف جازیمہ فیل مزارے کو جزم دینے والے حروف آئیے حروف عاملہ در فیل مزارے کی ان دونوں اقسام کو باری باری سمجھ لیتے ہیں نمبر ایک حروف ناسیبہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے فیل مزارے کو پیش کی وجہے زبر یعنی نصب دیتے ہیں اور حروف ناسیبہ کہلاتے ہیں ناسیبہ نصب سے ہے یعنی نصب کرنے والے حروف حروف ناسیبہ کا دوسرا نام ناسیب اور نواسب المزارے ہے حروف ناسیبہ کی تعداد چار ہے نمبر ایک ان نمبر دو لن نمبر تین کئی نمبر چار اذن ان کو یاد کہنے کے لیے ایک شیر ہے ان و لن پھر کئی اذن ہیں یہ حروف ناسیبہ کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بروے ریا آئیے اب ان چار حروف ناسیبہ کو مانی اور ترجمے سے سمجھتے ہیں حرف ناسیبہ ہے ان مانی ہے یہ کہ بسال ہے ایو حبو احدوکم ان یاکل لحم اخیہی میتا دوسری مثال ہے ارید ان تقوم حرف ناسیبہ ہے لن مانی ہے ہرگز نہیں بسال ہے لن تقبل توبتهم دوسری مثال ہے لن یدھب عمر حرف ناسیبہ ہے کئی مانی ہے تاکے بسال ہے کئی تقر آئین دوسری مثال ہے اسلم تو کئی ادخول الجننت حرف ناسیبہ ہے ایدن مانی ہے تب بسال ہے ایدن اشکورکا بروٹ کر لیجئے ان جب فیلے بزارے کے ساتھ آتا ہے تو مستر کے مانی میں ہوتا ہے فیلے مستر کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے ان مستریا بھی کہتے ہیں بسلن ان تسومو خیر لکم ترجبہ ہے تبہارہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر ان نہ ہوتا تو تسومو کا ترجمہ ہوتا تم روزے رکھو لیکن ان کی وجہ سے تسومو کے مانی مستر کے اور مستقبل کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں یعنی مانی ہو گئے ہیں تمہارا روزہ رکھنا لنڈی فیلے بزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے اور تاقید کے ساتھ اس کی نفی کرتا ہے مثلا لنیانسر ترجمہ ترجمہ وہ ہرگیس بدت ہی کرے گا یہاں بھی فیلے بزارے مستقبل اور نفی کے مانی دے رہا ہے کئی بھی ان کی طرح ناصبہ مستریہ ہے بسلن اسلم تو کئی ادخل الجنت ترجمہ ہے میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں یہاں اسلام لانا کئی کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کے سبب کے معنی دے رہا ہے ایدن حبیشہ کسی کلام کا جواب بنتا ہے اور کچھ شرائط کے ساتھ فیلے مزارے کو نصب کرتا ہے یعنی زبر دیتا ہے پہلی شرط ہے ایدن کے بعد فیلے مزارے مستقبل کے معنی میں ہو دوسری شرط ہے ایدن اور فیلے مزارے کے درمیان لا نفی اور قسم کے علاوہ کچھ اور نہ ہے مثلا ایدن لا عزور کا الحمدللہ حروف عاملہ در فیلے مزارے کی پہلی قسم حروف ناصبہ ہم نے پڑھ لی حروف زبانی یاد کریجئے تاکہ حبے اراب لگانے میں آسانی ہو جائے اب ہم حروف عاملہ در فیلے مزارے کی دوسری قسم حروف جازیمہ کے بارے میں پڑھیں گے حروف جازیمہ جازیمہ جزم سے ہے یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے فیلے مزارے کو جزم یعنی سکون دیتے ہیں حروف جازیمہ کا دوسرا نام جازیم المزارے ہے حروف جازیمہ کی تعداد پانچ ہے نمبر ایک لم نمبر دو لم ما نمبر تین لی یعنی لم امر نمبر چار لا لائے نہیں نمبر پانچ ان یہ شرطیا ہوتا ہے ان کو یاد کرنے کے لئے شیر ہے ان علم لم لام امر لائے نہیں بھی فیل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا آئیے اب پانچ روف جازیمہ کو معنی اور ترجمہ سے سمجھتے ہیں حرف جازیمہ ہے ان یہ شرطیا ہوتا ہے معنی ہے اگر بسال ہے ان تدرب ترجمہ ہے اگر تم ماروگے حرف جازیمہ ہے لم معنی ہے نہیں بسال ہے لم یلد ولم یولد حرف جازیمہ ہے لم ما معنی ہے نہیں بسال ہے لم ما یقت اس نے اب تک نہیں لکھا حرف جازیمہ ہے لی جسے لا میں لائے عمر بھی کہا جاتا ہے معنی ہے چاہیے کہ بسال ہے لی یش حد ترجمہ ہے چاہیے کہ وہ گوائی دیں حرف جازیمہ ہے لا لائے نہیں بھی سے کہا جاتا ہے معنی ہے نہیں کرو بسال ہے لا تست تکبیر ترجمہ ہے تکبیر نہ کرو چند باتیں نوٹ کر لی جیے اگر لام عمر جسے لائے عمر بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے واؤ یا فا آ جائے تو واؤ یا فا اپنے بعد آنے والے لام عمر کو ساکن کر دیتے ہیں مثلا فَلْيَعْبُدُو رَبَّ حَادَ الْبَيْتِ ترجمہ بس چاہیے کہ وہ رب کے اس گھر کی عبادت کریں اس مثال میں فَلْيَعْبُدُو میں فَا لام عمر سے پہلے آگئی ہے یعنی لام زرلی سے پہلے آگئی ہے جس کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا ہے اب ایک مثال واو کی بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے وَلْ یَتَلَتَّف ترجبہ ہے اور چاہیے کہ وہ نرمی کریں آجزی کریں لا اگر اپنے بعد آنے والے خیلے مزارے کو جذب نہ دے تو وہ لائے نہیں یا لائے نفی کہلاتا ہے جس کا اثر اسم پر ہوتا ہے مثلا لا ينفع نفس اس وصال میں لا نے جو کہ لا نہیں ہے اپنے بعد آنے والے اسم نفس مطلب ہوتا جب لیکن جب یہ اپنے بعد آنے والے فیلے مزارے کو جذب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں نوٹ کر لیجئے حروف جازمہ سے نون اعرابی حسب ہو جاتا ہے جب کہ نون نسوہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی وہ حضف نہیں ہوتا مثلا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اس مثال میں حرف جازمہ لم کی وجہ سے نون اعرابی یعنی تفعالون کا نون حضف ہو گیا ہے اور یہ تفعالو بن گیا ہے دوسری مثال ہے وَلَ تَخْدَعْنَ بِالْقَوْل اس حرف جازمہ لَا نَ تَحْدَعْنَ کے نون نسوہ پر کوئی اثر نہیں کیا اسی طرح حرف جازمہ سے حرف علت حضف ہو جاتا ہے بس لم جب یوجیب اسے پہلے آتا ہے تو حرف علت یا حضف ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے لم یوجیب اسی طرح لم کے بعد ینتا ہی ہو تو یا جو کہ حرف علت ہے حضف ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا لم ینتا ہی واضح رہے کہ فیل کی تمام اقسام عامل ہوتی ہیں یعنی عمل کرنے والی ہوتی ہیں انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے کہ اسم کی کون سی قسم کس پر عمل کرتی ہے یعنی کس کے اراب بدلتی ہے سبحانک اللہ و بی حمد کا نشد اللہ الہ اللہ انت نست تغفیر و نتوب موسیقی